ٹویٹر پر میں نے دیکھا تھا جب پوشٹر ریلیز ہوا تھا آدھی پروشکا کی دو اکٹوبر کو ٹیزر ریلیز کیا جائے گا اور میں اس ٹیزر کو لے کر کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ بہت ایک امیدوں کے ساتھ میں نے اس ٹیزر کو دیکھنے بیٹھا تھا سات بس کے گیارہ منٹ پر اس کا لائیو پریمیر سٹارٹ ہوتا اور میں دیکھنے بیٹھا اس ٹیزر کو ایک منٹ چھالیس سیکنڈ کا ایک ٹیزر ہمارے سامنے آتا ہے آدھی پروشکا جس میں زیادہ تر کنورشیشن تو نہیں دکھائی گئی ہے ہاں مووی کیسے ہونے والی ہے کیسے رمائن کو ہمارے سامنے رکھا جائے گا اس چیزوں کو تھوڑے بہت وی ایف ایکس اس کے اندر کیسے ہوں گے یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ٹیزر میں دکھائی جاتی ہیں اور یہاں پر سچ کہوں کچھ وی ایف ایکس تو ایسے تھے فور اگزامپل ہنمان جی جب سمندر میں سے وہاں سے اڑ رہے تھے تو وہ بی ایف ایکس مجھے بہت زیادہ پسند آیا راون کے جو دس سار آتے ہیں جیسے وہ بی ایف ایکس میں نکھائے وہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے اس ٹیزر کے اندر پسند آئے لیکن کئی کئی بی ایف ایکس میں مجھے یار وہ فیلنگ نہیں آئی اب یہ میرا ایک اونسٹ ریویو ہے کہ مجھے وہ دیکھ کر اچھا نہیں لگا فور اگزامپل کہ راون ایک پتہ نہیں وہ کس کے اوپر بیٹھ کے جا رہا تھا راون تو وہاں پر وہ کتنا ایک نکلی سی فیلنگ مجھے آئی وہاں پر تو یہ سب چیزیں تھیں اور ایک موی ہے ہولی ووڈ کی رائز آف دا اپ ڈاؤن ایسے کچھ کر کے ہے تو مجھے جب وانروں کو اس کے اندر انٹرڈیوز کیا گیا تھا جب وانر اوپر سے چھلانگ لگا کے آ رہے تھا تو وہ ایسی فیلنگ مجھے آ رہی تھی تھوڑا سا مجھے ایسے لگا کہ وہ والا کونسپ تو نہ اپنا لیا ہویا ہے سچ میں مووی سے اس کے ٹیزر سے جب سے اس کا پوسٹر ریلیز ہوا تھا تب سے مجھے بہت زیادہ امیدیں تھی کہ بہت بڑیا ایک ٹیزر جائے گا لیکن اتنا ایکسپیکٹیشن پر کھارا نہیں ہوترا شاید یہ ٹیزر نہیں ہوترا جب مووی ریلیز ہوگی جنوری کے اندر تب شاید الگ ہی لیول ہو اس مووی کو مطلب جب مووی پوری دیکھیں گے تب شاید بہت زیادہ پسند آئے ابھی فیلال کے میں بات کر رہا ہوں تو جب یہ پوسٹر بھی ریلیز ہوا تو کافی ساروں نے کمپیریزن سٹارٹ کر دیا تھا کہ رام چرنڈ جی ہوگے پرباز جی ہوگے جب انہوں نے شیر رام کی جو بھومی کا نبھائی تھی آر 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 کے اندر رام چرنڈ جی کی جو بھومی کا تھی تو کافی ساروں نے کمپیریزن کیا تھا کہ انہوں نے کافی اچھا نبھائی رکھا ہے ان کی ویش بوشہ دیکھئے تو اس وقت بھی کافی زیادہ کمپیریزن بھی چلا تھا لیکن تب بھی مجھے لگا تھا کہ نہیں آرہا بھی پروپر وے آنے دیجئے تب بات کرتے ہیں اس کے اوپر اور جب یہاں پر پروپر وے آ بھی گیا ہے جیسے تیزر میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو یار سچ ایک مجھے یار وہ فیلنگز میں آپ کو بتانا چاہوں کہ مجھے اتنا جیادہ اچھا نہیں لگ رہا اس تیزر کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں گوزمم نہیں آئے مجھ کو ورنہ آدھی پروش کا جب سے اناؤنسمنٹ ہوا تھا مووی آنے والی ہے اس کے اندر اتنا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر بجٹ پر مووی بنائی جا رہی ہے بہت بڑی ایک مووی ہونے والی ہے اتنا کچھ ہم سن رہے تھے پرباز جی اس کے اندر ہیں اور بھی اتنے اتنے کلاکار اس کے اندر ہیں تو اتنا کچھ سنا تھا جب اس کا ٹیزر ریلیز ہوتا ہے تو وہ یار گوزممگ والی فیلنگ نہیں آتی میں بھی شاید اب نہ آئی ہو جب مووی ریلیز ہو تو الگ ہو ایکسپیرینس اس کا میں امید تو پوزیٹیو کی ہی کر رہا ہوں کہ یار ہاں یار مووی اچھی جائے اور میں دل سے کام نہ کرتا ہوں کہ جو ہماری سنسکریتی ہمارے کلچر جو ہمارے جو رمائنڈ ہیں ان کے اوپر جو مووی بن رہی ہے یہ بہت زیادہ ہٹ جائے لوگوں کو انسپائر کرے اور بھی جو مووی میکرز ہیں ان کو انسپائر کرے اس طریقے کی مووی بنانے کے میں امید کرتا ہوں کہ یہ مووی بہت زیادہ ہٹ جائے لیکن ابھی وہ فیلال سچ کہو یار وہ فیلنگ نہیں آئی کیا آپ کی کیا رائے ہیں اس ٹیزر کو دیکھ کر پلیز کومنٹ کر دیں کسی کو ہٹ ہو سکتا ہے کہ یار ایسا کیسے کہہ سکتے ہو یہ ہر ایک کی اپنی اپنی فیلنگ ہے ہر کسی کو آ سکتی ہے مردم کی کسی کو آ سکتی ہے پسند کسی کو نہیں آ سکتی یہ سب کی اپنی اپنی فیلنگ ہوتی ہے سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو ایسے چیزیں تو نہیں چلتی ہیں تو بس آج کے لئے اتنا ہے تھا اس ویڈیو میں thank you for watching this ویڈیو ملتے ہیں next ویڈیو میں جائیں